سی ایم کملنات نے سیونی کے برہ پہنچ کر سیوہ دل کے پردیش سنگٹک تھاکر رجنیش سنگھ کی ماں کے ندھن پر شوک جتایا برہ میں شوک صفحہ میں شامل ہوئے پور سی ایم کملنات نے سوارگیے پون بائی کو سردھانگی لی دی اس دوران انہوں نے کہا کہ رجنیش سنگھ کے پتا جی سے ان کے پیتالیس سال سے زیادہ کے سمبت رہے ہیں مرتیو نشجت ہے اور اسے سہج روح سے سوکار کرنا چاہیے اس دوران ان کے ساتھ چندوڑا سانسط نکلنات بھی موجود ہے سمیہ سب کا آتا ہے اوپر والا تیک آتا ہے جن مرتی تو لکھی ہوئے ہیں اوپر والے کی آگیا سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ہمیں سویکار کرنا اور سب سے کٹھن چیز جیون میں سویکار کرنا یہ ہوتا ہے یہ ایک سمجھ آتا ہے جب اوپر والی کا فیصلہ ہمیں ماننا پڑتا ہے چلی ایک خبر آپ کو ڈینڈوری سے بتاتے ہیں جہاں پولیس کا سخت چہرہ نہیں بلکہ ایک مانوی چہرہ اوجاگر ہوا ہے یہاں پولیس نے مانو تا دکھاتے ہوئے تھنڈ سے کام پرائی مہیلہ کو گرم کپڑے دیئے دراصل پولیس کو ناغری کو نے سوشنا دی کہ ایک مہیلہ دکان کے پاس بیٹھی ہے اور گھنٹوں سے ٹھنڈ میں کام پر رہی ہے جس کے بعد سب انسپیکٹر ویدھی پانڈے آرکھشک دینیش رجک اور کرشنپال سنگھ تتکال موقع پر پہنچے مہیلہ کو گرم کپڑے دیئے ساتھی مہیلہ کی پتہ سازی بھی شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق مہیلہ کی مانسے کی صحتیتی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے سوٹرہ ملے پر پہنچ کر اس مہیلہ سے پوچھتا ج کی گئی جو زیادہ جانکاری تو نہیں دی لیکن اس کے لئے تھنڈ کے بچاؤں کے سارے پریاس کیے گئے اس کو کممل پردان کیا گیا تھنڈ سے بچنے کے گرم کپڑے دیئے گئے اس سے پوچھتا ج کی گئی کہ کہاں سے ہے وہ زیادہ جانکاری پردان نہیں کی ہے لیکن اس کو سرکشت اسپتال کے پاس بھیجا گیا اور اگر اس کے پریبار والوں کی جانکاری ملتی ہے تو اس کا پریاس کیا جائے گا اور اسے سرکشت اس کے کھر پہنچایا گیا